ایک جو شخصیت ہیں جن سے آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں وہ ایک بہت بڑی پیروکار ہیں ان لوگوں کی جو کی وکلانگ ہیں وہ ان کے حقوں کے لیے لڑتی ہیں آواز بلند کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ لکھتی ہیں وہ قویتری بھی ہیں اور کاؤنسلر بھی ہیں تو ایک ملٹی ٹیلنٹیڈ تیجا سوینی آج ہمارے ساتھ ہے جن کا نام ہے آبھا کھیترپار یہ کہانی بلند درادوں کی ہے کچھ کر گزرنے کی زبردست اچھا شکتی کی ہے یہ کہانی آبھا کھیترپار کی ہے تین سال کی عمر میں ہی آبھا پولیوں کی شکار ہو گئی لیکن ماں باپ نے آبھا کی پڑھائی لکھائی میں بادھا نہیں آنے دی اور اسے ایک سامانے بچے کی طرح پالا پوسا پریوار کی پروتصاحن پر آبھا نے انگلیش ایکنومیکس اور سائیکولوجی میں ماسٹرز کی پڑھائی پوری کر وکلانگ لوگوں کی ساہتہ میں وہ جڑ گئی دوہزار دس میں آبھا نے کروس دی ہرڈل نام سے ایک سانسہ بنائی اور یہی سے شروع ہوا وکلانگ لوگوں کی مدد کا سلسلہ جو پچھلے سولہ برسوں سے بددستور جاری ہے آبھا آج ای میل، فون کالز، ویڈیو کالز اور ویب سائٹ کے ذریعے کاؤنسلنگ کر وکلانگ لوگوں کی ہر سمبھو مدد کرتی ہے یہی نہیں آبھا نے وکلانگوں کی مدد کے لیے دیش کا پہلا موبائل ایپ بھی بنایا ہے آبھا کی ساماجک پرتبادتہ اور جنون کو دیکھتے ہوئے انہیں دوہزار سولہ کا بیسٹ رول موڈل اوورڈ آف پرسن ویڈ دیسیبیلٹیز پردان کیا گیا ہے ایک وکلانگ ہونے کے باوجود وکلانگوں کے کلیان کے لیے سمرپت اور دیش کی ہنڈرڈ ویمن ایچیورز میں سے ایک آبھا کی ترپال ہیں ہماری آج کی تیجا سفینی موسیقی